یہودیوں سے جو کتاہیاں ہوئی ہیں اللہ کے حکموں کی اہد شکنی کی گئی ہے اس کے لیے ہمیں توبہ کرنے سے پہلے گناہوں سے پاک ہونا پڑے گا اور پاک ہونے کے لیے سرخ رنگ کے چار بچڑے قربان کرنے پڑیں گے جب وہ دسویں مرتبہ ریڈ ہائفر کی قربانی دیں گے تو ان کے مسیح دجال کی آمد تیز ہو جائے گی اور یہ اب قربانی اپرل میں ماؤنٹ آف آلف یعنی جبل زیتون پر دو مافراک کو فیس کے سامنے رکھتے ہوئے زبا کریں گے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر مسجد اکسا کو گرا دیا جائے گا ایک بات ذہن میں رکھیں ان کے نزدیک حیکل سلمانی کی تعمیر میں اور بہت سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا آج ہم ایک بیترین سی ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں جس کے حوالے سے آج کل بہت چرچہ ہو رہا ہے ریڈ ہائفر اور اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ چل رہا ہے اور اس میں جو سرخ گائے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آخر وہ کیا ہے سرخ گائے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کلپ کی طرف اس وقت دنیا کے مستقبل کا تعیون چار بچھنوں کی قربانی اور سورج گرہن پر آ گیا ہے کیونکہ اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ ہم بڑے ناپاک ہیں اور ہمیں اسرائیل کو پیوریفائی کرنے کے لیے خاص قسم کے ریڈ ہائفر کی قربانی دینی ہوگی ٹیکساس کی گائے اپرل میں مشرق وستہ میں اور میکڈون کا آغاز کر سکتی ہے پوری دنیا میں خوف پھیلایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد دنیا بدل جائے گی یعنی قیامت اب چار بچھنوں کے رحم و کرم پر ہے کیا مسجد اقصہ گرا دی جائے گی اور حیکل سلمانی کو تعمیر کر دیا جائے گا گوروں کی جو دلچسپی ہیں وہی ہماری ہیں انہوں نے ہی ہم سے پہلے اسے ہائلائٹ کیا ہے تو ہمیں پتا چلا ہے آپ کو کل ہی کیوں پتا چلا قرآن کی سب سے بڑی سورہ بکرا ہے جس میں ریڈ ہائفر کا ذکر ہے ہمارے لیے ان کی سائکی سمجھنا ضروری ہے یہ کس طرح سوچتے ہیں آئیے آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو ہائفر کی قربانی کی ایک ہسٹری ہے یہود کی کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ تاریخ میں اس کے نو مرتبہ قربانی کی گئی ہے اور آخری مرتبہ قربانی اس وقت کی گئی تھی جب رومیوں نے سیکنڈ ٹیمپل تباہ کیا تھا اب یہ آخری مرتبہ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کی کچھ ریکوائرمنٹ ہیں ان کا رنگ سرخ ہونا چاہیے ان کے پاؤں کے کھر اور تمام بال بھی سرخ ہونے چاہیے اور ان کی عمر تین سال ہونی چاہیے اس کے لیے انہوں نے پوری دنیا چھان ماری آخر انہوں نے دو ہزار سال بعد انہیں ٹیکساس میں ڈھونڈ لیا ہر بچڑے کے لیے ایک لاکھ ڈالر ادا کیا گیا ہے اور یہ دنیا کے سب سے مہنگے بچڑے ہیں جن کی اتنی زیادہ قیمت ادا کی گئی ہے امریکہ میں ایک پابندی ہے کہ آپ لائف سٹاک کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے لیکن آپ جانتے ہیں ان کے لیے اسے لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے آخر سپتمبر دو ہزار بائیس میں پانچ سرخ خائفر کو لے کر ایک جہاز نے ٹیکساس سے اڑان بھری اور اسرائیل کے کسی خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا اور ان میں سے ایک کو انفٹ قرار دے دیا گیا ہے باقی چار کو موضوع کہا گیا ہے اور ان کی عمر اپریل دو ہزار چوبیس میں تین سال پوری ہو گی ہے ریڈ ہائفر اصل میں یہودیوں کے ایک فرقے کی دجال کو بلانے کی ایک ٹیکنیک ہے یہ رسم کیا ہے اس عقیدے کو بہتر سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی مذہبی کتابوں پر نظر ڈالنی چاہیے پہلی قربانی بتیس سو سال پہلے کا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام جب تور پر تورات لینے جا رہے تھے تو سامری جادوگر نے انتہائی مکاری سے جبرین علیہ السلام کے پروں سے اڑنے والی ڈسٹ اٹھا لی اور اس سے ہائفر بنا لی اور اسے ٹیبر نیکل میں رکھ کر اس کی پوجہ شروع کر دی عداد کی کتاب کی باب انیس میں یہ ذکر ہے کہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام سے کہا یہ خدای فرمان ہے یہو سے کہو کہ وہ تمہارے پاس بغیر داغوالی جس میں کوئی عیب نہ ہو جسے کبھی حل میں نہ جوتا گیا ہو اور اس پر کبھی بھی بوجھ نہ ڈالا گیا ہو اور حاملہ بھی نہ ہوئی ہو سرخ خائفر لائیں اور تم اسے حیکل کے مذہبی کہن کو دو اور وہ اسے قربان گاہ پر زبا کریں اور کہن اس کے خون کو اپنی انگلی سے لے کر ٹیبر نیکل کے سامنے سات بار چھڑکے اور گوز یا چربی کا کچھ حصہ سیڈر درخت کی لکڑی پر جلا دے اور پھر اس راک سے سابن بنائی جائے جس سے ان کے مذہبی رہنما پکیزگی حاصل کریں یہ تحارت کی قربانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے نو بار کر چکے ہیں ان کا خیال ہے کہ اس وقت یہودیوں سے جو کتاہیاں ہوئی ہیں اللہ کے حکموں کی اہد شکنی کی گئی ہے اس کے لیے ہمیں توبہ کرنے سے پہلے گناہوں سے پاک ہونا پڑے گا اور پاک ہونے کے لیے سرخ رنگ کے چار بچڑے قربان کرنے پڑیں گے جب وہ دسویں مرتبہ ریڈ ہائفر کی قربانی دیں گے تو ان کے مسیح دجال کی آمد تیز ہو جائے گی اور یہ اب قربانی اپرل میں ماؤنٹ آف آلیف یعنی جبل زیتون پر دو مافراک کو فیس کے سامنے رکھتے ہوئے زبا کریں گے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر مسجد اکسا کو گرا دیا جائے گا ایک بات ذہن میں رکھیں ان کے نزدیک حیکل سلمانی کی تعمیر میں اور بہت سی نشانیاں ہیں جو انہوں نے پوری کرنی ہیں تالمود کی ایک لاکھ سنتالیس ہزار آیات ہیں اور اس میں چھ سو آرڈر ہیں جس میں سے ایک ریڈ ہائفر ہے جسے اس کے ایک فرقہ کا سب سیکشن مانتا ہے اور ان کے تیز فیصد آرٹھوڈکس تو اسرائیل کے ہی خلاف ہیں ہاں حیکل بنانے کے لیے زائنس سب سے زیادہ جلدی میں ہیں اور ان کے مامن و ڈیز کا حکم ہے کہ تھرڈ ٹیمپل بننے کے لیے تمام کے تمام یہودیوں کا اس سرزمین پر اکھٹھے ہونا ضروری ہے اگر ایک بھی یہودی باہر ہوا تو تھرڈ ٹیمپل نہیں بن سکے گا ہیکل سلمانی کی تعمیر کے لیے سب سے اہم چیز ہے لاوی خان دان سے کاہن کا ہونا لاوی قبیلہ وہ ہے جس سے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام تھے لاوی خان دان کا کاہن ابھی تک انہیں نہیں ملا اور ٹیمپل بنانے کے لیے بہت بڑی شرط یہ ہے کہ اینٹ رکھنے کی بھی آواز نہ آئے اللہ نے دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کو ساؤنڈ کو کنٹرول کرنے کی پاور دی ہوئی تھی پہلا ٹیمپل آف سلمان حضرت دعود نے شروع کیا اور حضرت سلمان علیہ السلام نے جنوں سے مکمل کروایا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کا ٹائم اتنا فیسینیٹنگ ٹائم ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اس پر گھنٹوں کی ویڈیو بنانی پڑے گی آپ اس بات پر غور کریں سلمان علیہ السلام اسا کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسا کو دیمک کھا جاتی ہے اور جنوں کو نہیں پتا چلا آپ جانتے ہیں دیمک چھوٹی سی لکڑی کو کئی سالوں میں نہیں کھا سکتی سلمان علیہ السلام کے اسا کو دیمک کھا گئی اور جنوں نے ٹیمپل کو مکمل کر دیا کیا یہ چھوٹا واقع ہے یہی بات ابھی بھی ذہن میں رکھیں جو بھی آج ٹیمپل بنانا چاہے گا اس کے لیے بھی وہی شرط ہے ساؤنڈ نہیں پرڈیوز ہونا چاہیے اور حیکل سلمانی تعمیر کے لیے ایک اور چیز کے بارے میں جاننا ضروری ہے وہ ہے آرک آف دی کوویننٹ یعنی تابوت سکینہ تابوت سکینہ ایک مقدس بوکس تھا جس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی مقدس اشیاء جس میں موسیٰ علیہ السلام کا اصا بھی موجود تھا آسمانوں سے خاص روشنی اس پر پڑتی تھی تابوت سکینہ کو چار لوگ اٹھا کر اسی روشنی کی دیریکشن میں پیچھے پیچھے چلتے تھے آرک آف کوویننٹ جس کے پاس ہوتی تھی وہ قوم دنیا کو فتح کر لیتی تھی پھر تابوت سکینہ ان سے گم ہو گیا اور حیکل سنمانی بنانے سے پہلے تابوت سکینہ کو بھی ڈھوننا ضروری ہے جو ابھی تک تو انہیں مجسر نہیں ہیں ایک اور بات کا چرچہ چر رہا ہے کہ اپرل میں چاند گرہن یا سورج گرہن لگے گا اور ان کا عقیدہ ہے جب بھی بلڈ مون آتا ہے تو یہودیوں کو فتح ملتی ہے اور اپرل کا شور اس لیے بھی زیادہ ہوا ہے کہ اس میں ان کا سب سے بڑا تہوار پاسوور بائیس اپرل سے شروع ہو رہا ہے یہ تہوار فیرون سے نجات اور مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کی یاد میں منایا جاتا ہے اور یہ تہوار ان چاس دن پر محیط ہوتا ہے ہماری چھوٹی عید اور بڑی عید اسی دوران آئے گی کچھ سکالر کا کہنا ہے کہ کسی بڑے مشکل ٹائم کی طرف اشارہ ہے یہ مسجد اکسا کو نقصان پوچا سکتے ہیں کچھ اسرائیلیوں کے نزدیک مسجد اکسا ہیکل سلمانی کے کسی حصے پر بنی ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہیکل سلمانی کی جگہ آج بھی یہودیوں کے پاس ہے جسے دوار گریہ کہا جاتا ہے وہ بلکل خالی پڑی ہے پھر ڈوم آف راک اسرائیلیوں کے لیے کیوں ضروری ہے فائنل ٹیسٹامنٹ قرآن کے اندر کائنات کی ہر چیز کا علم موجود ہے ہمیں بس اپنے دیکھنے کا اینگل قرآن کے مطابق کرنا پڑے گا جب بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں نے یروشلم فتح کیا تو حضرت عمر نے ڈوم آف راک کو انسولیشن لگائی اور اسے ہر طرف سے سیل کر دیا گیا کیونکہ امیر المومنین کو اس کی اہمیت کا معلوم تھا ڈوم آف راک جب تک مسیحوں کے پاس رہا اسے کوئی خطرہ نہیں رہا لیکن اب یہ یہودیوں کے قبضے میں ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا قرآن میں میراج کا ذکر ہے حدیث میں آسمانوں کو دیکھتے ہیں لیکن یہودی یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈوم آف راک سے آسمانوں کی سیر کے لیے گئے تھے یعنی میراج ڈوم آف راک سے ہوئی مکہ سے نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں کا خفیہ پورٹر ڈوم آف راک سے جاتا ہے اسی لیے یہ اسرائیل کو گناہوں سے پیروفائی کرنے کے لیے ماؤنٹ آلیو یعنی جبل زیتون پر ریڈ ہائفر کو ڈوم آف راک کو فیس کے سامنے رکھتے ہوئے قربان کریں گے ریڈ ہائفر اصل میں دجال کو بلانے کی ایک کنجی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں وہ آ کر کہے گا میں ہی مسائیہ ہوں ایرانی صوبے اسفہان کے ستر ہزار یہودی اس پر ایمان لے آئیں گے اور جیسے وہ کرتب دکھائے گا اس کے بعد دنیا کی مجارٹی اسے خوف سے ہی مسیحہ مان لے گی اور پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا سب کو دھوکہ دے گا لیکن ایک اللہ پر یقین رکھنے والے ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے قبضہ میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا تو پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بیت اللہ میں پناہ لے گا وہ محمد بن عبداللہ یعنی امام مہدی ہوں گے تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا جب وہ لشکر بیدا نامی جگہ پر پہنچے گا تو زمین میں دھنسا دیا جائے گا مقام بیدا مکہ مدینہ کے درمیان ہے جسے آج لوگ وادی جن کے نام سے جانتے ہیں حضرت مہدی کعبہ سے لفٹے ہوئے رو رہے ہوں گے لوگ حضرت مہدی کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پت بیعت کریں گے بیعت کرنے والوں کی تداد اہلِ بدر کے برابر ہوگی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں انہیں اس مقام سے آشناک کریں گے جس سے وہ پہلے نواقف تھے پھر اصری عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے آئیں گے تو امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقاولہ کریں گے دجال انہیں دیکھ کر پگلنے لگے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لدھ کے مقام پر قتل کریں گے اور بیت المقدس فتح ہو جائے گا کیا آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ ہائپر پر سب سے زیادہ ری ایکشن کہاں سے آ رہا ہے کرسچن چر سے آ رہا ہے ان کو یہود کی کارستانیوں کا ہم سے زیادہ پتہ ہے پہلی مرتبہ یہ مومنٹ میں آئے ہیں جیسے ہی ریڈ ہائپر کی فلائی ٹیکساس سے اڑی ہے کرسچن چرچ سڑک پر آ گیا ہے کرسچن چرچ کو پتہ ہے کہ انٹی کرائس عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کاپی کر کے آئے گا مسلمان اسے دجال اور مسیحی اسے انٹی کرائس کے نام سے جانتے ہیں اس لئے کرسچن ریڈ ہائپر کو ایکسپوز کر رہے ہیں دوستو یہ ہے ریڈ ہائپر کی کہانی اسرائیلیوں کے بارے میں مزید جانے کے لیے ہماری اسرائیل کی پلی لسٹ کو ضرور دیکھیں بہت فائدہ ہوگا ویڈیو لائک اور اپنے پیار جی ناظرین یقین جانے ہیں کہ بہت ہی نالیجیبل ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اور وہ حقیقت ہے اور کنان سنت کے مطابق ہے اور آج کل اسی چیز کا چرچہ ہو رہا ہے کہ یہ سرخ بچڑا زبا کیا جا رہا ہے اور یہ جامت کی نشانی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورة البقرہ جو ہے وہ اسی حوالے سے آج سے چودہ سو سال پہلے حضل کی گئی تھی اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیف رہا ہے شکریہ